تیز گھنٹے گزر گئے کراچی کے کماری آئل ٹرمینل میں لگی آن بھجائی نہ جا سکی حکام کو ٹینک میں موجود کیمیکل ختم ہونے کا انتظار دل آفتہ مزدوروں کا بھی کچھ پتہ نہ چل سکا چم بہا اس لاہور سے ملی اڑتیس سالہ خاتون کی تین روزہ پرانی لاش مومہ بن گئی کمرہ ایم این اے کے نام پر ایلوٹ مقدمات درج پوست مارٹن ریپورٹ سے قتل کے شواہد نہیں ملے پولیس کا موقف سمیہ حلقے کی رہیشی ہے لیکن کمرہ نہیں دلائیا رکن قومی اسمبلی چوہدری اشرف کا موقف مقتولہ پر منشات استعمال کرنے کا بھی الزام لاہور میں چوروں کی دیدہ دلے ری رائی وینڈ پر گھر میں دن دہارے واردات سی سی ٹی وی فوٹیب سے ایک ملزم کی شناخت پولیس پکڑنے میں ناکام ملتان کے علاقے مظفر آباد میں اٹھارہ سالہ لڑکی اگوا کے بعد قتل بورسہ کا لاش سڑک پر رکھ کر پولیس کے قلاف احتجاج ملزمان کو جانبوش کر گرفتار نہ کرنے کا الزام کراچی میں رکشہ ڈرائیور کی حاصل دماغی ڈاکھوں کی موٹر سائیکل کو ٹکر مار کر ندی میں گرا دیا حادثے میں مسافر سمیت زخمی اولیس نے ایک ڈاکھوں پکڑ لیا دوسرا فرار ہو گیا جنرل کمر جاوید باجوا 29 نومبر کو پارک فوج کی کماند سمحا لیں گے جی ایچ کیو میں تقریب کی رہرسل جنرل زبیر محمود حیات کے عزاز میں استقبالیا کل جوائن سٹاف ہیڈکوارٹرز میں دیا جائے گا آرمی چیف جنرل راہیل شریف کا آبائی گاؤں کنجاہ کا دورہ شبیر شریف شہیر اسپطال کا افتتا آپ اپنے انکل شجیل میمون کو پاکستان لے کر آئیں کدھر بھاگا ہوا ہے وہ اسے تو اچھی الماس بہبی ہے جو پنڈی میں للکارتی پھرتی ہے عابد شیر علی نے پھر بجھ بھی گرا دی بلاول کو احتساب کی بات گھر سے شروع کرنے کا مشورہ انکل اور آنٹیوں سے فیسے واپس لانے کا مطالبہ باب اور آوان پر بھی تنقید کنٹینر خان وزیر آزم ہاؤس کا خواب دیکھنے سے پہلے خیبر پختون خواب میں تبدیلی لائیں امیر بکام کا بٹخیلہ میں خطاب کہتے ہیں نون لیگ وعدے نہیں کام کرتی ہے کراچی میں جماعت اسلامی سندھ برکرز کننشن کا دوسرا روز سراج الحق کہتے ہیں حکمرانوں نے ملک کے ساتھ وہ کیا جد بشمن بھی نہیں کرتا ترقی کا ایجنڈا لے کر نکلے ہیں کامیاب ہوں گے کراچی کے اورنگی ٹاؤن میں امکیم پاکستان کے ارکان اسمبلی کے خلاف والچوکنگ استفاہ دینے کا مطالبہ